سر ورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا نے اپنے آخری خدمے میں فرمایا تھا دیکھو تم اپنے غلام پر رحم کرنا اور اپنی بیوی پر رحم کرنا اللہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے کس پر رحم کو حضور کی بات کو یہ عام بات ہے اور اب آدمی اپنی بیوی کو مارتا توڑتا ہے بھاگ یہاں سے چل نکل جا بھاگ یہاں سے کہیں نہیں جاتی روتی روتی پیٹی وہی رہتی ہے کسی نے ایک دن پوچھا کیوں نہیں جاتی کہہ لگی کیا جاؤں باپ نے کرزہ لے کے میری شادی کری تھی دو بہنیں اور بیٹھیں باپ می میرا مزدور ہے میرا سینہ بھرا پڑا ہے ایسے درد سے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک لڑکی آئی مجھ سے بولی کوئی تابیس کر دو میاں میرے پڑوسن تھی کیا ہوا کہنے لگی رونے لگی پھر بولے آپ بھی تو میرے بھائیوں میں کیا بات تو بتا ہو کہنے لگی آپ کو پتا ہے میرے اببہ نہیں ہے میں نے کہاں پتا ہے کہلے میری ساز ہر تیسرے دن مجھے تانہ دیتی ہے تو کچھ نہیں لے کے آئی اب میرا آدمی مارتا ہے میری ساز مجھ سے کہتی ہے تو اپنے باپ کے گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے آئی اسے کیا پتا کہ میرا باپ ہے ہی نہیں میرے بھائیوں نے کرزہ لے لے کے میری شادی کی تھی میں کہتا ہوں بیکاریو تمہاری کب نیتیں بدلیں گی کسی کے مانگ بچے کو ستانے والے تیرے گھر میں بچیاں نہیں ہیں یاد رکھ کسی کی بیٹی کو ستائے گا تیری بیٹی بھی ہے یاد رکھ انہیں کرافات کرنے سے ٹائم نہیں ہیں پونیوں کو ایسے زمانے کی پونیاں اس کی برائی کر دی جہاں بیٹی میں ہی غیبت حضرت ایل مولا علی اور حضرت عمر فاروق ایدم تشریف رکھتے تھے تو ایک آدمی آیا میں نے بڑا گناہ کیا بڑا گناہ کیا حضرت عمر نے فرمایا آرام سے کیا گناہ کر دیا کرنا کہا حضور میں نے زنا کیا زنا فرمایا اچھا اچھا حضرت تم انہیں معلوم کیا فرمایا ہم تو یہ سمجھتے تھے شاید تُو غیبت کر کے آئے اللہ یہ بیٹھ کر کے ادھر کی غیبت ادھر کی غیبت اوہ سنا ستر سال کی تقریبانوں میں امبارہ نام کی عورت بولی حضور میں بھی چلوں گی جنگ میں بولو تو صحیح ذرا ستر سال کی بوڑی کیا طاقت ہوگی ستر سال سے بھی زیادہ عمری تھی میں تو تقریباً بیان کر رہا ہوں دیکھے ہاتھ میں حضور نے فرمایا تم کیا کروگی کہا حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی واہ 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 کیا بات ہے زخمیوں کو پانی پلاؤں گی میں حضور مرحم پٹی کروں گی زخمیوں کا مجھے یہ کہنے دیا جائے گنب اللہ نے اپنے حبیب کو یار پہ چنچن کے دیئے اور رشتہ دار پہ چنچن کے دیئے نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے نعرے تکبیر نعرے سالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اہلِ بائے ان بڑھیوں سے ذکرِ شہدائے کرلا اے بڑھیوں سے کچھ بڑھی ہیں میں کہتا ہوں بھوڑی ہو گئی ہو اللہ کا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم سے اپنی آخرت کے بارے میں غور کرو مسلح پکڑ لو توبہ کرو اپنے رب کے سامنے جایا کرو رویا کرو ایسے کیا بلا بجے گی درودر کی بات کرتی ہو تمہیں اور کچھ کام سارے کام کر لیتی ہو اور پیروں میں درد کب ہوتا ہے جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے زبان میں درد نہیں ہوتا جب غیبت کرنے کا وقت آتا ہے کھاتی پیتی خوب ہے مگر نماز نہیں پڑھتی یہ دیکھو ام امارہ ہے یہ کہتی میں بھی چلوں گی حضور نے فرمائے ٹھیک ہے تم بھی چلو وہ گئی اب حضور کو پر حملے ہونے لگے دھیانتے سنیے گا حملے ہونے لگے تو سیابا نے حضور کو اپنے سپورٹ میں لے لیا یعنی اپنے حلقے میں لے لیا تو ام امارہ تلوار لے کے حفاظت پر کھڑی ہو گئی حضور کے حفاظت پر سرکان نے دیکھا یہ تو بوڑی عورت ہے ایسے کر کے اس کی طرف کو دیکھا تو وہ کہلے گی حضور آپ یہ نہ سمجھے گا میں عورت ذات ہوں تک جان میں جان رہے گی اسی طرف سے جس حصے پہ وہ تھی جب ایک نے حملہ کیا اس کی کرتن اٹھا کے ایسی کارٹی دور جا کے گری اور پھر اس کے بعد دو آئے تیسرا چوتھا پانچمہ ساتھ آئے ساتھ ساتھ کو ام امارہ نے اپنی تلوار سے قتل کیا کفاروں میں بھگڑڑ مچ گئی بولے بھاگو ان سے مت دلو کہا کیوں کہا یہ کہ اس ام امارہ کی تلوار نے ساتھ کو کار دیا ہے جب ام امارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو پھر آلی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا بابا بابا ایک کو کم کریں ایک کو کم کریں